نسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ ابدالگفار کیسرانکی منشیال خروشو اور دیگر جرائم میں ملاویس منظمات کے اخلاف جاری خصوصی مہم کے دران ایسے جو تھانا حاجیپورا ملک نیم نے جرائم پیشہ افراد کو نکیلڈا رکھی ہے اسی حوالے سے ایم سی تفصیلات جانتے ہیں تھانا حاجیپورا میں موجود اینکر پرسن کائلک ملک سے جی کائلک کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس اگاہ کیجئے گا جی نائلہ میں اس وقت موجود ہوں مارڈل تھانا حاجیپورا میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے چو ملک ندیم منور صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں جی سر آپ نے تھانا حاجیپورا میں آپ کو تائنات ہوئے ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں اور آپ نے جرائم پیشہ ناصر کے حلاف ایک مہم چلائی ہے جس میں آپ نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں شراب برامت کی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کس جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام جرائم پیشہ افراد چاہے وہ منشیات میں ہیں چاہے وہ سنیچر ہیں چاہے وہ تھفت کرتے ہیں موٹر بائیکز جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے تو اس میں ہم اللہ کے فضل سے کافی اتاکامے بھی رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ علاقتہ نا حاجیپورا کو کرائم سے پاک کیا جائے اس کے لیے محنت کی اشد ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس قلیل ٹائم میں ہم نے جتنی منت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص نام دیا ہے ہم نے بہت سے کریمنلز کو گرفتار کیا ہے ان میں منشیات فروش ہیں ان میں سنیچر ہیں ان میں تھفت کرنے والے موٹر بائیکز ہیں سب کرائم والے ہم نے حوالت میں دیئے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہاں اس میں ایک چیز جو میں یاد کراؤں گا سب کو کہ کائٹ فرائنگ کائٹ فرائنگ یہ جو کرائم ہے جو کرائم آپ نے ذکر کیا جن کرائم کا جن کا میں نے ذکر کیا یہ سب سے ہائی کرائم ہے کائٹ فرائنگ ہوای فائرنگ اور ون ویلنگ اس میں انسانی جان خطر میں ہوتی ہے یہ خونی خیل ہے اور اس میں سب سے ضروری والدان کو میں روکرس کرتا ہوں کہ وہ جتنا وہ اس خیل کو ختم کرنے میں مدد ہماری کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے جب بچے اوپر جاتے ہیں چھتوں پر جاتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اتنا ٹائم سے اوپر ہیں تو کیا کر رہے ہیں تو میری والدان سے خصوصی روکویسٹ ہے اس میں ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہے ون ویلنگ کو ہم نے روکنے کی کوشش کیا کافی حد تک ہم نے روکا ہے کائٹ فرائنگ کو ہم نے کوشش کیا ہے ڈرون کے ذریعہ ہم نے ان کو پکڑا ہے کائٹ فرائنگ کرنے والوں کو تو اسی طرح ہوای فرائنگ کرنے والوں کو ہم نے گرفتار کی ہے تو میری روکویسٹ بھی ہے اور بدماشوں کو بڑی سختی سے میں واردنگ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں یہ اللہ تعالیٰ سخت نراز ہے ہم سے جو یہ کرونا ایس اوپیز کرونا وبا اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہے تو یہ کرونا ہم پہ حاوی ہو گیا تو یہ بدماشوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب اس کو نہیں یہ وہ ٹائم نہیں رہا کہ وہ ازادی سے یہ ایک کرائم کریں اور ہم دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہم نہیں کرنے جائے گے جی سر ڈی پیو عبدالگفار کسرانی صاحب کی ہدایت پر شہریوں کی جانمال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے شہری کس حد تک پولیس سے مطمئن ہے اور آپ عوام کو جرائم پیش افراد کی نشاندہی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم یہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہم اس کو اپنا سرویس سمجھ کے نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں میرا خیال ہے سوچ بھی اچھی ہوتی ہے تینکنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالی برکت ڈالتے ہیں تو ہماری عبادت ہم اپنے دل سے کر رہے ہیں ہم اپنے کپتان کے اقامات کو مدنظر رکھ کے کر رہے ہیں کپتان مینز ہمارے ڈی پیو صاحب ان کے اقامات کو مدنظر رکھ کے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس عبادت کو ہم خالص عبادت سمجھ کے ہی کریں گے اور لوگوں کو پتا چلے گا ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس بڑی اچھی طرح جانتی ہے جی سر بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شاعریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے جی بہت شکریہ کانا تفصیلات سے انگاہ کرنے کا ہر نمہ با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کیانا نیوز لائی